اب ہمارا سنی بیچارہ جب جاتا ہے مارکیٹ میں تو یہ سڑیل ہاتھ پکڑ لیتا ہے ملاد کرتے ہو ملاد مناتے ہو سرکار کے زمانے میں ابو بکر نے کیا عمر نے کیا عثمان نے کیا میں نے کہا اندھے قرآن کو پڑھ لے الحمدللہ ایک قرآن کی قرآن کی ایک آیت نہیں دسو آیتوں سے دلیل دے سکتا ہوں سب سے پہلے اس سے پوچھنا کیا بولا ہے بھلے کہ سرکار کا ملاد مناتے ہو سرکار علیہ السلام کا ملاد مناتے ہو کہا یہ تو بدعات ہے تو اس سے پوچھنا بدعات کس کو کہتے ہیں کہ جو حضور کے زمانے میں نہ ہو تو ایک عالم سے کسی نے سوال کیا تو عالم نے جواب دیا بدبخت یہ تو بتا اب زمانہ کس کا چل رہا ہے نہیں شمجھ پائے وہ کہے گا جو سرکار کے زمانے میں نہیں وہ بدعات ہے اس سے پوچھنا یہ زمانہ کس کا چل رہا ہے یہ زمانہ حضرت عیسیٰ کا ہے حضرت موسیٰ کا ہے عدریس کا ہے نہیں نہیں پیارے یہ زمانہ تو آمینہ کے لال کا ہے یہ زمانہ تو مصطفیٰ کا ہے اور جب سرکار کا زمانہ چل رہا ہے تو سرکار کی بارگاہ میں ملاد مصطفیٰ سرکار کا ملاد ملانا یہ الحمدللہ رب العالمین بدعات نہیں ہے سنت صحابہ ہے سنت صحابہ ہے اب آپ کہیں گے مولانا رعبہ بہت بڑا کر دیا ہے اٹھاؤ آلہ حضرت کی ملفوز شریف کتاب کا حوالہ دے رہا ہو اٹھاؤ ملفوز شریف آلہ حضرت امام اہل سنت فضل الرحمن گن مراد آبادی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے آلہ حضرت کی ملاقات ابھی فضل الرحمن گن مراد آباد جو ان ناؤ سے پہلے ہیں کانپڑ کے قریب ہیں آپ بتاؤں آپ کو آلہ حضرت وہاں گئے بہت بڑے فلیے کامل ہیں کون حضرت فضل الرحمن گن مراد آبادی حضور محدث سورتی کے پیر و مرشد ہیں بہت بڑے فلیے کامل ہیں یہی ہے حضرت فضل الرحمن آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لئے گئے خادم سے یہ نہیں کہا خادم سے یہ نہیں کہا مجاہد آزادی علامہ رضا علی خان کا بوتا آیا ہے یہی نہیں کہا عالم دین علامہ نقی علی خان کا بیٹا آیا ہے بلکہ آلہ حضرت کہتے ہیں خادم سے جاؤ جا کر کہنا ایک آدمی ملے کے لئے آیا ہے خادم اندر گیا جیسے ہی ہو سنے جا کر کہا فضل الرحمن گن مراد آبادی نے نظر فلایت سے سب تجھ دیکھ لیا خادم سے کہا احمد رضا خان سے کہنا یہاں کیوں آئے ہو تمہارے گھر سے فلایت بھی بنتی ہے علم کا خزانہ بھی عطا کیا جاتا ہے سنے آلہ حضرت تین دن رہے کتنے دن تین دن میں ایک سوال کیا آلہ حضرت نے حضور یہ بتائیے عید ملاد النبی منانا کیسا ہے سنیوں بہت تیزی سے ہمارے سنیوں میں غیر مقلد وہاں بھی بڑھ رہے اب بڑھ کیوں رہے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو کرتے ہیں وہ سب بیداتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ابھی دلیل دوں گا دلیلیں ذہن میں بٹھا کے جانا سمجھ گئے کہ کوئی بدعقیدہ اگر ملے تو اس کو دلیل دے دو دلیلیں یاد ہوں گی یار وائرس آنے سے پہلے انٹی وائرس لگا رہے تو وائرس آکے خود ہی چلا جاتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت نے کا حضور یہ بتائیں آپ کے نزدیک ملاد مصطفیٰ کیا ہے آلہ حضرت نے جب اتنا سوال کیا تو اللہ ما فضل الرحمن گن مراد آبادی کہنے لگے مولانا احمد رزا خان آپ ہی بتاؤ پہلے میرا جواب بعد میں آپ کا جواب پہلے آلہ حضرت نے کہا حضور میں تو مستحب سمجھتا ہوں میں تو بہتر افضل کام سمجھتا ہوں مستحب سمجھتا ہوں کار سواب سمجھتا ہوں آلہ حضرت نے اتنا کہا فضل الرحمن گن مراد آبادی کہتے ہیں مولانا میں سنت صحابہ سمجھتا ہوں کہا حضور وہ کیسے کہا میں بتاؤں سنت صحابہ کیسے ہے کہا تم بھی میلاد مناتے ہو تمہارے میلاد کا جب اختتام ہوتا ہے تمہاری محفل ملاد ختم ہوتی ہے تم کیا کرتے ہو کہا ہم یہاں پر شیریری تقسیم کرتے ہیں آلہ حضرت کے سامنے فضل الرحمن گن مراد آبادی تلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں تمہارے یہاں محفل ملاد ختم ہوتی ہے آپ نے کہا تم لگ دو باتتے ہو لیکن قربان جائے صحابہ کی شان پر کہا یہی تو صحابہ کرتے تھے ارے تمہارے یہاں جنوس محمدی نکلتا ہے محفل ملاد ہوتی ہے مجھ سے پیشتر تقریر کرنے والے نے تقریر کی یہی تو کہا بارہ ربی العفل کو سرکار تشریف لائے حضرت آمینہ نے ایسا کہا حضرت عبد المطلب نے یہ دیکھا اور پاکیزہ حضرت انبیاء تشریف لائے مبارک بادیاں پیش کرتے رہے میا یہ تو ذکر کیا جا رہا ہے حضرت فضل الرحمن گرد مراد آبادی کہتے ہیں سنو سنو تم بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو اور نبی کے صحابہ جب جنگوں میں جاتے تھے کافروں سے کہتے تھے آخری نبی تشریف لائے ہیں محمد عربی تشریف لائے ہیں کائنات کے دولہ تشریف لائے ہیں تم کافی بن کے مت رہو کافر بن کے مت رہو آخری نبی پہ کلمہ پڑھ لو جب وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے ان کے مقابلے ہوتے تھے کافروں کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی کہا وہ بھی سرکار کا ذکر کرتے کرتے آخر نتیجہ کیا ہوتا تھا ان کی گردنیں کٹ جاتی تھی اب اللہ ما فضل الرحمن گنگ مرادہ مادی کا جواب سننا آپ فرماتے ہیں تمہاری محفلے ملال ختم ہوتی ہے تم لندو پاٹھے ہو سرکار کے صحابہ شیرینی کے دور پر اپنی کردلوں کو پیش کر دیا کرتے تھے آلہ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسر سے کتھی مصر میں انگشتے زلا سرکار کاتے ہیں تیرے نام کو مردانی آرام اچھا اب تو سمن میں آیا بتاقیدہ کہتا ہے یار باروی شریف کو تو سرکار کی وفات ہوئی ہے وفات پھلتا ہے نا اس لیے بہت سے سننی بھی کہتے ہیں بارا وفات اب کونسی عقل لے کر کے گھوم رہا ہے سننی بارا وفات کیوں کہتا ہے باروی شریف کہہ وفات کا معنی موت ہوتا ہے تو زندہ نبی کو مانتا ہے کہ مردان نبی کو مانتا ہے بارا وفات نہیں کہا بولوگے باروی شریف تمہارا نبی بھی زندہ تم دبین پر زندہ زمین کے اندر تم پھر رہو گے زندہ آپ کہیں گے مولانا یہ بھی کلیر کر جاؤ میں کہوں گا سرکار فرماتے ہیں جب ایمان والا مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کا راستہ خالی کر دیا جاتا ہے جہاں کی چاہتا ہے وہاں کی سائر کر لیا کرتا ہے امرے بھائی درہا گھوڑ تو کر سرکار کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد راستہ خالی کیا گیا حاستہ مرنے کے بعد خالی کیا جا رہا ہے پتا چلا مرنے کے بعد وہ سائر کرے گا کہاں کی سائر کرے گا لیکن شرط کیا ہے بتا دوں شرط یہ ہے کہ آپ کی بولی یہ ہو لہد میں اس کے رکے شہ کا داگ لے کے چلے اندھیری راز سنی تھی چراغ لے کے چلے کاشی پور کے سننی مسلمانوں میں جانتا ہوں کاشی پور کی اندر کھال میل بہت تیزی سے ہوتا چلا جا رہا ہے محابیوں کے ساتھ تعلقات ہیں محابیوں کے ساتھ دوستیا ہے ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہے ان کے ساتھ کھانا پیرا ہے اگر یہ رویہ لے کر جاؤ گے تو پھر بد کہنا ہم سے کہ پتا نہیں ہوا خبر نہیں ہوئی پھر تمہارے لیے قبر میں راستے نہیں کھلیں گے راستے کب کھلیں گے جب تمہارا پیغام یہ ہوگا دشمن احمد پر شرط کیجئے ملہدوں کی کیا مربت کیجئے غیث میں چل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے وہابی کو چلائیے ہر سال عید ملائیے وہابی کو چلائیے کسرت کے ساتھ یا رسول اللہ کہیے وہابی کو چلائیے یا رسول اللہ پھکاریے وہابی کو چلائیے مزاروں پر حاضری دیجئے وہابی کو چلائیے سرکار کا علم غیم مانیے وہابی کو چلائیے سرکار کو با اختیار پاور فر لبی مانے جس کو وہابی ملا کرتا ہے تم اس کے خلاف کرتے چلے جاؤ اور یہ کہو ابے یاد رکھ اگرچہ چودہ سو سال پہلے سرکار آئے ہیں تو کیا ہوا ہمارا دل مردہ نہیں ہوا ہے آگ بھی اس دل کے اندر وہی خیرت ہے جو غیرت اللہ نے ابو بکر صدیق اکبر کو عطا فرانا ہے ہماری بولی کیا ہو مہو سننی رہو سننی مرو سننی مدینے میں تو بدعقیدہ کہے جملہ بالکل نہیں لینا چھا بولنا باروی کہتا ہے کہ بارہ ربیو الاول شریف کو تو سرکار کی وفات ہوئی ہے تو پھر تم خوشی مناتے ہو تو بدعقیدہ سے اتنا پوچھنا اچھا سرکار کی دنیا سے تشریف لے گئے تو جو دنیا سے جاتا ہے پہلے دنیا میں آتا بھی تو ہے تو یہ بتاتے سرکار آئے کون سے دے تو وہ کہے گا نو تاریخ کو آئے تو کہنا چل ہم تو بارہ کو منائیں گے ہم بھی تیرے ساتھ نو میں شریک ہو رہے ہیں جس کو کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے وہ ایسی ہی ڈرامے کرتا ہے اسے پوچھنا کون سے دن کہے گا نو تاریخ کو کہنا تو نو کو منائے لے ہم بارہ کو منائے ہیں اگر تو نو کو منائے گا ہم نو میں بھی چھٹی کریں گے اپنے کاروبار کی تیرے ساتھ جلوس میں شریک ہو جائیں گے اور بارہ میں بھی ہم منائے رہے ہیں بارہ میں بھی کریں گے ہم نے کہا بے بدبخت کمبخت ہمارے سنلیوں کو پہکانی کی کوشش مت کر اس لیے کہ تو نہ نو میں منانے والا ہے نہ بارہ میں منانے والا ہے تو تعدو تو کون ہے لوگوں کے دنوں میں جو وسوسر پیدا کرتے ہیں وہ جنوں کی شکل میں شیطان بھی ہوتے ہیں اور انسانوں کی شکل میں شیطان وہابی تو بندی بھی ہوا ہے اچھا کہتا ہے سرکار علیہ السلام کی وفات کے دن تم نے خوشی منائی میں جواب دے دوں اس کا یہ تو میں نے ان کو یو دے دیا سیدھا سا جواب آپ یہ دیجئے کہ تو وفات کی بات کرتا ہے اس دن خوشی وہ نہ منائے جس کا نبی مردہ ہو میرا نبی تو زندہ ہے اور اتنا ہی نہیں سرکار خود فرماتے ہیں رائی تو لیلتہ عسریہ بھی علیہ موسیٰ وہوہ یسلی قائمن فی قبری میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے آج کی رات میرا گزرگر حضرت موسیٰ کے قریب سے ہوا تو میں نے کیا دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ایک حدیث میں میرے سرکار فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعْلَا حَرَّمَا عَلَ الْأَرْضِيَ اَلْتَاكُ لَا جِسَادَ الْأَنْبِيَا فَنَبِيُ اللَّهِ حَيِّنُ الرَّزَرْزَرْزَرْ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے روحِ زمین پہ حرام فرما دیا ہے وہ نبیوں کے جسموں کو کہا ہے تو سارے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے اور روزی بھی دیئے جاتے ہیں مرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ رَفْخَةُ وَفِيهِ السَّعْقَ فَأَكْسَرُ السَّلَاةَ عَلَيَّ فِيهِ فَإِنَّا سَلَاةَكُمْ مَعْرُوفَةٌ عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرَدُ سَلَاةُنَا عَلَيْنَا وَقَدْ عَرِمْتَا قَالَا اِنَّا اللَّهَ حَرَّمَا عَلَى الْأَرْضِ اَنْتَاقُلَا اَجْسَادَ الْأَنْبِيَا فَنَا بِيُّ اللَّهِ حَيُّ يُرْزَقُ اس نے کیا بولا تھا باروی شریف کو سرکار کی وفات ہوئی ہے ہم نے تیری بات کو مان لیا بدعقیدہ کہ سرکار کی وفات نہیں بولیں گے ہم عدب کے دور پہ یہی کہیں گے سرکار کا وصال بارہ ربیو الاول شریف کو ہوا یہ ہم وہابی کی بات کو سامنے رکھ کے کہہ رہے ہیں چل مان لیا ہم نے تو کہہ رہا ہے بارہ باروی شریف کو سرکار کا وصال پاک ہوا ہے ہم نے مان لیا لیکن پھر بھی ہم تجھ سے پوچھتے ہیں اگر بارہ ربیو الاول کو سرکار کا وصال ہوا تو اس میں خرابی کیا ہے ہم جشنعید ملاد النبی منا رہے ہیں اس میں مزائقہ کیا ہے وہ کہے گا یار اس دن سرکار کا وصال ہوا ہے تو غم کی تاریخ ہو گئی تم یہاں سرکار علیہ السلام کے غم کے طور پر خوشی کیوں منا رہے ہو تو اس سے کہنا آہا ہم تجھے ایک بات کہنا چاہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے فرمایا آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا ہے اب جمعہ کا دن ہے فیہی خلق آدم و فیہی قبضہ سرکار نے فرمایا جمعہ کے دن آدم پیدا بھی ہوئے ہیں اور جمعہ کے دن آدم کا وصال بھی ہوا اب میرے نبی علیہ السلام نے کہا فرمایا حضرت آدم جمعہ کے دن پیدا بھی ہوئے کنفرم ہے نا حدیث میں ہے پھکا شیور ان فیک نسندے کوئی شکتوں نہیں ہے نا سرکار فرما رہے ہیں جمعے کے دن آدم پیدا بھی ہوئے ہیں جمعے کے دن آدم کا انتقال بھی ہوا ہے جمعے کے دن آدم آئی بھی ہے جمعے کے دن آدم دنیا سے گئی بھی ہے ہم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جمعے کے دن کے لئے سرکار فرما رہے ہیں اِنَّا حَادَا اِنَّا حَادَا فرمایا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں سرکار نے ارشاد کا فرمایا آدم پیدا بھی جمعے میں ہوئے ہیں آدم کا وصال بھی جمعے کے دن ہوا ہے اب اس پدقیدہ سے پوچھو تو نے کیا کہا تھا بھارہ ربیو لقبل کو سرکار کا وصال ہوا اس لئے خوشیہ نہیں منانا چاہیے ہم نے کہا خوشی کیا ہوتی ہے ارے ہم سرکار کا ذکر کرتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے خوشبو لگاتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے اچھے کپڑے پہنتے ہیں خوشی میں یہی تو آتا ہے اب بتا ہمیں جواب پہ سرکار نے فرمایا جمعے کے دن حضرت آدم پیدا بھی ہوئے حضرت آدم کا وصال بھی ہوا تو یہ پکا ہو گیا نا کہ جمعے کے دن حضرت آدم کا وصال ہے لیکن اب آہ دوسری حدیث سن سرکار فرماتے ہیں جمعے کا دن ایمان والوں کے لیے خوشی اور عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بڑھائی ہے اب بدعقیدہ سے پوچھ بتا تو چمع کے دن خوشبو لگا کے آتا ہے کہ نہیں کپڑے پہن کے آتا ہے کہ نہیں کہے گا ہا 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 ہم کہیں گے بتا تو سہی اس دن تو حضرت آدم کا وشال ہوا ہے نئے کپڑے کیوں پہن لہا ہے اس دن حضرت آدم کا وشال ہوا ہے خوشبو کیوں لگا رہا ہے اس دن حضرت آدم کا وشال ہوا ہے مہتر ہو کے کیوں آ رہا ہے اب بدعقیدہ ہمیں بتا جب حضرت آدم اس دن پیدا بھی ہوئے ہیں اسی دن انتقال بھی ہوا ہے تو خوشی تو خوشبو لگا کے کہ حضرت آدم کے وصال کی خوشی منا رہا ہے ان کے انتقال کی خوشی منا رہا ہے پتہ یہ چلا ستیو یہ بدعقیدہ تمہاری آنکھوں میں دھون جھوٹا ہے اگر کوئی تم سے کہتا ہے بارہ ربیوں لفظل شریف کو سرکار کا وصال ہوا ہے کہنا ہا 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 ہم تری بات مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی خوشی منایں گے کہے گا تو تو سرکار نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم ایمان والوں سنو میرا دنیا پہ رہنا ہے یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے جب سرکار پہ تریقی ہم ایسے بھی فقد عطا کر رہے ہیں تو ہم یہی کہیں گے حجر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھو مثل فارس نشد کے قلعہ گراتے جائے گا اچھا ایک بات ہو یہ کمکمیں کسی وہاوی کے باپ نے لگایا کس نے لگایا تو اس کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہوتی ہے ابے کمکمیں ہم نے لگایا تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آسمان بھی تو ملا دی ہے یہ زمین بھی تو ملا دی ہے ابے ملا سے اتنا چڑھتا ہے تو ہمت ہے تو اس زمین آسمان سے ہٹ کے کہیں دنیا بسا لے اور یہ میں نہیں کہتا اٹھائیے تورید کو تورید کے حوالے سے عالی حضرت کے والد اللامہ نقی علی خواہ الکلام العوضہ فی تفسیر سورتِ علم نشرا میں لکھتے اللہ تعالیٰ کا خطابِ اعزال آیا اپنے محبوب سے فرمایا انت المختار المنتخب وعندکہ مستودع النوری وکنوز و ہدایتی من اجلی کا استحول بطہا وعمر جلما وعرفع السما واجعل لکہ او کما قال قال اللہ تبارک و تعالی فی الحدیث القدسی ذرا توجہ فرمائیے گا رسول کریم علیہ السلام سے اللہ خطاب فرما رہا ہے اے میرے محبوب تُو میری پسند ہے تُو میرا منتخب کیا ہوا ہے تُو میرا چُنا ہوا ہے اے میرے محبوب اندکہ مستودع النوری وکنوز و ہدایتی میں نے نور اپنا تیرے پاس ہی تو رکھا ہے میں نے ہدایت کے خزانے تجھے ہی تو عطا فرمائے ہیں اب ذرا توجہ فرمائیے گا من اجلی زمن اجلی کا استحول بطہا اے میرے محبوب یہ زمین میں نے کسی اور کے لیے نہیں بھیلائی ہے تیرے لیے بھیلائی ہے وعمر جلما یہ میں نے پانی کے چشمیں سمندر اور دلیا جو بنائے ہیں کسی اور کے لیے نہیں تیرے لیے بنائے ہیں ذرا توجہ کرو یار ادھر میری طرف دیکھو آقا کریم علیہ السلام سے رب ارشاد فرما رہا ہے وعرف اس سماعہ یہ آسمان جو بلند کیا ہے یہ میں نے تیرے لیے بلند کیا ہے سواب اور عذاب یہ تیری ہی لیے میں نے تیرے ہی واسطے سے میں نے پیدا کیا ہے تاکہ جو تجھ سے محبت کرے اس کو سواب دے دیا جائے جو تیری نفرت کرے اس کو عذاب دے دیا جائے اے میرے محبوب میں نے تیرے ہی خواہ تیری تیرے ہی سبب سے اور جو پیدا کرنا مقصود تھا اس لیے میں نے چندت کو پیدا کیا ہے جہنم کو پیدا کیا ہے اب ذرا سنڈیو میری طرف توجہ دینا ایک مثال دے رہا ہو غور سے ذرا میری بات پر دیان دینا ہمارے مال لیڈیے وسیم بھائی ہے انہوں نے کہا کیا اندر سے چادر لے کر کے آئے پہلے تخت لگایا وسیم بھائی اور ان کی کمیٹی نے اور کیا کیا تخت لگایا تخت لگا رہے تھے سامنے سے ایک بھائی آئے کہنے لگے کیا ہے کہا آج ملاد مصطفیٰ ہے ہم نے کہا اچھا اچھا اس کے بعد میں دوسرا آیا یہ کا کرسیاں بچائی جا رہی ہے کہا کیا ہے کہا سرکار کی رامت کا تذکرہ ہے کسی نے دیکھا ہمارے بھائی مائک لے کر کے آئے ہیں پوچھا کیا ہے کہا سرکار کے ملاد کا ذکر ہے آقا کریم علیہ السلام کے ملاد کا ذکر ہے پتہ یہ چلا جو بھی آ رہا ہے آپ کو آپ دیکھے تو سہی جو یہاں پر تخت لگا رہا تھا سوال کیا گیا کیا ہے اس نے جلسہ ہونے والا ہے اس کی خبر دے دی کنکمے لگائے دوسرے نے سوال کیا خبر دے دی جلسہ ہونے والا ہے آپ ذرا خور کیجئے گا جب اللہ رب العصد نے یہ چاہا کہ اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا جائے آسمان کو پیدا کر دیا حضرت آدم پوچھ رہے ہیں مولا آسمان پیدا کیوں کیا ہے کہا میرا محبوب آنے والا ہے زمین پیدا کیوں کی ہے کہا میرا محبوب آنے والا ہے چاند بنایا کیوں ہے کہا محبوب آنے والا ہے آسمان بنایا کیوں ہے کہا محبوب آنے والا ہے اے آدم تجھے بھی اگر میں نے بنایا ہے تو اس لیے کہ میرا محبوب آنے والا ہے ہم نے کہا کائنات کا وجود جب تنی کائنات کا وجود ہو رہا تھا آسمان وجود میں آ رہا ہے سرکار کی آنے کی خبر دے رہا ہے زمین وجود میں آ رہا ہے سرکار کے آنے کی خبر دے رہی ہے ہمیں فائنل جملہ یہ ہے کائنات کا صرح صرح جب وجود میں آ رہا ہے سرکار کے میلاد کی خبر دے رہا ہے اور آج کا سنلی ہر بارہ ربی علفر کو سرکار کے آنے کی خبر دیتا ہے پتہ یہ چلا ہم ہی سرکار کے میلاد رہی مناتے ہیں اس میلاد کا تسکلہ تو آسمان میں بھی کیا ہے زمین میں بھی کیا ہے کائنات کے سرے سرے نے کیا ہے پتہ یہ چلا خالی سنی ہی میلا دی نہیں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ میلا دی ہے اب چلین کرو ان پتاقیدہ محابیوں سے اگر سرکار کے میلا سے چلے ہیں تو اس آسمان کے دیچے رہتے کیوں ہو اس زمین پہ چلتے کیوں ہو اس چاند کی روشنی لیتے کیوں ہو اس سورت کی چمک لیتے کیوں ہو اس زمین کا سبزہ کھاتے کیوں ہو اس کائنات کی نعمتیں کھاتے کیوں ہو اگر شرم و حیاء ہے سرکار کے میلا سے چلے ہیں تو اس زمین سے ہٹ کر کوئی زمین بساؤ لیکن نہیں بسا سکتے تو پھر کہے کیوں نہیں دیتے ہر سے تک دانیں گے ہم پیٹائش مولا کی دھو پسل فارس نس کے گلائے گے قرآن کی آیتوں سے دلیلیں بس خالی آیت پڑھوں گا ترجمہ ان لوگوں سے معلوم کر لیں ایک آیت چنیں چوتھے پارے میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاسَ فِيهِمْ رسولہ یہ بھی سرکار کے میلاد کے لئے دیکھیں میلاد میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے آمد کا آنے کا ذکر دوسرا ہے سرکار کا نصب تیسرا ہے سرکار کی خوبیاں اللہ نے خوبیاں سمجھتے ہیں اوصاف صفتیں بیوٹیز اللہ نے تینوں جمع فرما دی ہیں گیار میں پارے لیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوْفُ الرَّحِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُمْ یہ ہے اور یقیناً تمہارے پاس آگیا ایک رسول آنے کا ذکر ہوگے مِنْ أَنفُسِكُمْ ایک رات ہے مِنْ أَنفَسِكُمْ یہ بھی یاد انفس کہتے ہیں جو تم میں سب سے زیادہ بہتر نفیس ترین پاکیزہ عمدہ خوبیوں والا بہتر سب سے عمدہ تو اب یہاں دیکھو مِنْ أَنفَسِكُمْ اگر یہ قرار پڑھیں یہ ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں مِنْ أَنفَسِكُمْ اس میں تفضیل ہو جائے گا اور مضاف ہو گیا تو اس پہ زیر بھی آ جائے گا ورنہ زیر نہیں آتا غیر مشریف ہوتا ہے نا مِنْ کے ساتھ جو اس میں تفضیل آتا ہے لیکن اضافت کر دیا اب ترجمہ کیا ہوگا یقیناً تمہارے پاس رسول آ گیا جو تم میں سب سے بہتر ہے اب کہاں آ گیا یہ ہو گیا آمد تم میں سب سے بہتر ہے یہ نصب ٹھیک اور عزیزن آلی یمان تمہاری ہلکی سی تکلیف بھی اس پر بھاری ہوتی ہے گرا ہوتی ہے تمہیں اگر تکلیف ہوتی ہے نا تو مدینے والے کو بھی اس کا احساس ہو جائے حریصون آلیکم جو ایمان والوں کے بڑے حریص ہیں اور ان پر رحم فرمانے والے کرم فرمانے والے یہ بیوٹیز ہو گئی نا خوبیہ ہو گئی آگے آنا تینوں کا سکر آگے آنا تینوں کا سکر تو آپ سے کوئی پوچھیں میلاک کا ذکر کہاں ہے تو دھڑلے سے کہہ دینا گیارویں پارے کیا کہو گے گیارویں پارے میں سمجھ میں آئی بات آپ کے یہ سرکار کے میلاک کا طریقہ اچھا ایک چیز آپ سے میں کہوں گا یہ وہابی ہمارے وہابی ہوتے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کاروبار میں لگے رہتے ہیں مگر دین سکھانے کے لیے وقت نہیں دیتے ہیں یہ مسجدوں کے جو امام ان کی چیوشنیں لگائی ہیں میٹمیٹکس پر پانچ پانچ ہزار خرچ کرتے ہیں بائیو کمیشتری پر دددس ہزار خرچ کر رہے ہیں کون ہے ہوم تیچر ہے میں نے کہا ہوگا ہوم تیچر ہے یہ دنیا کموانے کے لیے آیا آخرت کہا ہے آخرت کم سے کم پانچ سو ہزار روپے کی آپ ٹوچن لگائیے عالم دین سے کہیے پردے کے پیچھے گھر کی عورتوں کو بٹھائیں اور کہیں حضرت پندرہ منٹ بچوں کو پڑھائیں پندرہ منٹ ہمیں بیٹھ کر کے دین کی باتیں سکھائیں تاکہ دین ہمیں سیکھیں اور جب دین سیکھو گے نا تو بدعقیدہ پھر تمہیں کیسے گمراہ کر سکے گا ایک حدیث پڑھ رہا ہوں حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میں سرکار کے ساتھ حضرت آمیر انساری کے گھر گیا میں بھی ہوں سرکار بھی ہے کہا ہم جب گھر پہنچے تو ہم نے کیا دیکھا انہوں نے محلے کے بچوں کو خاندان کے بچوں کو جمع کر رکھا ہے اور خاندان کے لوگوں کو بھی جمع کر رہا ہے جمع کر رکھا ہے جمع کرنے کے بعد سامنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی تشریف فرما ہے بیٹ کر نماز کے فرائز نہیں سکھا رہے ہیں زکاة کے مسئلے نہیں بتا رہے ہیں خیرات کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں نوائے کنوت یاد نہیں کرا رہے ہیں اتحیات کے رموز و اسرار نہیں سکھا رہے ہیں وقانا یعلمو وقائیہ فلاتتہی لابنائی واشیرتہی اہل علم خاص توجہ دے اس لیے کہ بہت سارے اہل علم کو بھی میں نے دیکھا ہے کوئی پد عقیدہ آکے اتراز کر دیتا ہے دائیں بائیں بغلے جھاکنے لگتے ہیں یہ کوئی آسمان شنئی اتر رہا ہے میرے اوپر یہ ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں پڑھئے آلہ حضرت کے والد اللہ مانکی علی خان کی تفسیرِ علم نشرا پڑھئے اللہ مانکی علی خان کی میلات و قیام پڑھئے اللہ مانکی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علی کی دیگر کتب اور پڑھئے فتاوِ رزویہ اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں جو ہیں پڑھئے انعمت القبرہ علالعالم فی مولد سید بلد آدم پڑھئے آپ عرف التاریخ بالمولد الشریف پڑھئے آپ اسی طریقے سے دیگر کتابیں کتاب الاسار فی مولد نبی المختار یہ سارے مینات پر لکھی ہوئی کتابیں ہیں ہزاروں صفحات ہمارے علماء نے لکھ دیئے ہیں لیکن پڑھنے کی ضرورت ہے آپ پڑھ کے میدان میں آئیے تو سہی یہ سنڈی الحمدللہ جب ان کے سامنے دلیلیں دوگے کا مجال ہے کسی وہابی کی ہمارے کسی سنڈی کو بہتا سکے اور تم بھی ذمہ دار بن جاؤ چلسے کلاتے ہو ہزاروں خرچ کرتے ہو مجھ جیسا کوئی بھی مولوی آئے پہلے اس سے کہیں میلاد مصطفیٰ پہ دلیلیں چاہیے اگر میلاد کا ذکر ہے تو میلاد مصطفیٰ پہ دلیلیں دے ایک گھنٹہ بیٹ کرتائیں بائیں آئیں شائیں نہ کریں وقت کو پرباد نہ کروائیے نہ ان سے کروائیے نہ خود کیجئے وقت قیمتی ہے یہ ہمارے چلسو ہی کی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر یہ حیلات ہوئے ہیں مائنے کا ماؤں کی تقریروں پہ بات میں رولا لینا پہلے یہ دیکھ لے وہابیت کی طرح سنیت کے قدم جا رہے ہیں ان کو رفایہ دین کے مسئلے سمجھا ان کو سرکار کے باورفل نبی ہونے کے مسئلے سمجھا اس لیے کہ اور ان کو یہ بتا تمہارا نبی کل بھی زندہ تھا آگ بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ رہے گا غوشی آزم یہی تو کہہ رہے ہیں فی حالت البودی روحی کنتو ارسلوحا وہاں سے ہی دوبت الاسمائی قد حضرت فمدود یمینک کا کئی تحضہ بھی ہا شفتی اسے آدم سرکار کی بارگاہ میں گئے نہ تو کہنے لگے آقا عبدالقادر جب بغداد میں آپ سے دور رہتا تھا آپ کی یاد آتی تھی روح کو بھیج کے آپ کی چوکر کو چمبالیا کرتا تھا لیکن آج عبدالقادر جسم کے ساتھ باڈی کے ساتھ شریر کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے عرض کرتے ہیں فمدود یمینک کا سرکار قبر سے ہاتھ نکالے کیا کہا غصے آدم فمدود یمینک سرکار قبر سے ہاتھ نکالی یہ کیا کرو کئی تحضہ بھی ہا شفتی حضور آج چوکٹ نہیں چوموں گا آج ہاتھوں کو چوم کے جائے سبحان اللہ یہ بتائیے تو سہی سنیوں کے ذہن میں بٹھا تو بٹھائیے تو سہی کیا مجال ہے کسی بدعقیدہ کی کسی طریقے سے گمرا کر سکے تو ہوا کیا فَخَرَجَدْ إِلَيْهِ عَلِيَةُ الشَّرِیفَةُ فَقَبَّلَهَا وَوَضْعَا لَا رَاسِ یہ میں نہیں کہتا عالی حضرت کی ترد العفائی انہمہ حادم لفر رفائی فضیلتِ غوثِ آدم میرے عالی حضرت کا پورا رسالہ ہے غوثِ آدم کی فضیلت سبحان اللہ پڑیے تو سہی عالی حضرت میرے امام فرماتے ہیں بحجت الاسرار شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں تو غوثِ آدم کے لئے سرکار کا ہاتھ نکلا غوثِ آدم نے مصطفیٰ کے ہاتھ کو چون بھی لیا اور غوثِ آدم نے ہاتھ لے کے مصطفیٰ کے ہاتھ کو اپنے سر پہ رکھوا بھی لیا اب جو غنیتُ الطالبین کا حوالہ دیکھیں رفائدین رفائدین کرتے ہو غنیتُ الطالبین میں لکھائے غوثِ آدم کو مانتے ہو وہ رفائدین کرتے تھے تو تم کیوں نہیں کر رہے ہو تو اس سے کہنا بدعقیدہ غوثِ آدم کی طرح یہ عقیدہ کیوں نہیں رکھتا کہ سرقابر قبر میں زندہ ہے ارے بھائی غوثِ آدم نے کہا حضور اپنا ہاتھ نکالیے ہاتھ نکلوانے کے لئے گزارش مردے سے گی رہتی ہے کہ زندے سے تو غوثِ آدم کا عقیدہ کیا ہے میرے نبی جب وہاں پہنچے اب اگلا جملہ خود مکمل کر لینا تو زندہ آئے واللہ تو زندہ آئے میرے چشمِ آلم سے یا میرا عنوان نہیں ہے ورنہ کسی اور موقع پہ انشاءاللہ غور کی دیئے کہ زندہ سرکار جب پہنچے تو حضرتِ آمیر انساری خاندان کے بچوں کو خاندان والوں کو اپنے بچوں کو جمع کر کے سرکار کے ملاد کے واقعات یاد کرا رہے تھے وَقَانَا يُعَلِّمُ کَانَا آپ اہلِ علم کے لیے مادی استمراری میں تو یہی بتا رہا ہوں سرکار کی ملک کے مولادت ہوئی آقا کریم تشریف لائے ہم نے کہا یہی تو صحابی رسول کر رہے تھے آپ پیداد پیداد کی رٹ لگانے والوں اگلے جملے سننا اور میری اس تقریر کے اس جملے کو محفوظ کر لینا اور تقریر کے اس حصے کو کارٹ کر ان پر عقیدہ تک بھی پہنچا دینا کتاب کا نام بتا دوں الہاوی للفتابہ لِل امام جلال الدین السیوطی رحمت اللہ تعالی جو نبی صدی کے مجدد ہے ان کا باپ بھی کبھی نہیں کار سکتا اس لیے کہ اللہ ما جلال الدین سیوطی کوئی عام ذات نہیں ہے اپنے وقت کے مجدد ہیں مفتی شافیہ ہیں اللہ نے ان کو مجدد بنا کر کے بیدہ ہے ان کی کتاب الہاوی للفتابہ ہے اس کے اندر وہ لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے صحابی یہ کہہ رہے تھے آئے ملاد کے واقعات سکھا رہے تھے اور بتا دوں کیا کہہ رہے تھے وَيَقُولُ حَازَلْ يَوْم کہہ رہے تھے یہی تو وہ دن ہے جس میں آمینہ کے لال تصریف لائے ہیں اب سرکار پہنچ گئے این موقع پر سرکار پہنچے میرے نبی کو جلال نہیں آیا سرکار کو غصہ نہیں آیا بلکہ سرکار مسکرا پڑے ہیں اور میرے نبی فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعَلَى فَتْحَالَكُ اَبْوَابَ الرَّحْمَةُ اے میرے صحابی تُو نے اپنے محبوب کے اپنے آقا کی پیدائی کے واقعات کیا سنائے ہیں اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے رحمت کے دروازے پتہ چلا جو جس نے عید ملاد النبی مناتے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولے اور اگلا جملہ سناؤ فرمایا وَلْمَلَائِقَةُ يَسْتَغْفِرُونَ اِسْ وقت فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں سرکار نے کیا فرمایا فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں اب کوئی بدعقیدہ کہہ سکتا یار تو یہ تو انہی کے لیے خاص تھا وہ ہوگیا ہوگیا اب تمہیں تھوڑی ملے گا تم میرے نبی نے فرمایا وَمَنْ فَعْلَ فِعْلَكِ نَجَا نَجَا تَقْ 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 جو بھی قیامت تک میرے آمر کی طرح کرے گا اس کو ویسے ہی کامیابی مل جائے گی جیسے آمر کو کامیابی مل جائے گی